جو مرنگ اللہ میرے دیئر سٹوڈنٹس میں نے آپ کو یہ پارٹ پڑھایا تھا اور گوگل کلاس روم میں میں نے اس پارٹ کے بارے میں آپ کو سمجھایا تھا اچھے سے سمجھایا تھا کہ اس پارٹ کا نام ہے باپو کی سیکھ اور یہاں پر ہم جانیں گے باپو کے سیکھ کے بارے میں مطلب باپو کیا کیا ہمیں سکھانا چاہتے تھے باپو کن چیزوں کو ہم حطوے دیتے تھے اسی کے بارے میں اس پارٹ میں ہم جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں کیا لکھا ہے سمائے کا مہتوہ پہلے ہم جانیں گے کہ باپو کس طرح سمائے کو بہت زیادہ مہتوہ دیتے تھے importance of time, value of time, value for time تو چلیے شروع کرتے ہیں گاندھی جی کو بھارت بھارتواسی اور بھارتی بھاشا سے وشش لگا تھا وہ سمائے کا پالن کٹھوڑتا سے کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ گھری میں سب سے مہتوہ پورن سوئی سیکنڈ اور منٹ کی ہوتی ہے یدی ہم سمائے کی چھوٹی اکائی کو مہتوہ نہیں دیں گے تو گھنٹوں, مہینوں اور دینوں کے مہتوہ سے انبھگی رہیں گے وہ ایک پل بھی ویرد نہیں گواتے تھے ان کا کہنا تھا کہ سمائے کا سممان کروگے تب ہی سفلتہ ملے گی ستھے اور سمائے دونوں ریل کی پٹریوں کی طرح ہے جن پر مانوشی جیون پر چلتا ہے ہمیں سمائے کا مہتوہ سمجھنا چاہئے دیکھیں کیا لکھا ہے گاندھی جی جو ہے گاندھی جی کو بھارت اور بھارت بھارسی اور بھارتی بھارشاہ سے بہت زیادہ پریم تھا لگا تھا اور وہ سمائے کا پالن بہت ہی کٹھوڑتہ سے کرتے تھے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ گھری میں جو سب سے چھوٹی سوئی ہوتی ہے سیکنڈ اور منٹ کی وہ بہت زیادہ مہتوہ پورن ہوتی ہے اور یعنی ہم سمائے کی چھوٹی اکائیوں کو مطلب چھوٹے یونٹس کو مہتوہ نہیں دیں گے ویلو نہیں دیں گے امپورٹنس نہیں دیں گے تو گھنٹوں مہینوں اور دنوں کے مہتوہ سے انبھگے رہیں گے یعنی کہ انجان رہیں گے وہ ایک پل بھی ویارت نہیں گوا دیتے وہ ایک سیکنڈ بھی ایسے نہیں گوا دیتے ان کا کہنا یہ تھا کہ سمائے کا سمان کرو گے تفت تب ہی سفلتا میں نہیں گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو سکسس چاہیے سفلتا چاہیے جیون میں تو سمائے کا کٹھوڑتا سے پالن کرنا ضروری ہے ستیا اور سمائے دونوں ریل کی پٹریوں کی طرح ہے اور جو ستیا اور سمائے ہیں یہ جو ہے یہ ریل کی پٹریوں کی طرح ہے جن پر مانوشے جیون بھر چلتا ہے ہمیں سمائے کا مہتوہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی سمائے کا مہتوہ سمجھنا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر ایک چتر دیا ہوا ہے چتر میں کیا دیا ہوا ہے کہ مہاتمہ گاندھی اور ان کے پوتر دونوں ریلگاری میں سفر کر رہے ہیں تو چلیں اس کے بارے میں جانتے ہیں تو دیکھیں کیا لکھا ہے ایک بار گاندھی جی اتر پردیش کی یادرہ پر اپنے پوتر کانتی کو بھی ساتھ لے گئے ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی ریل کے تیسرے درزے پر بیٹھے تھے ریلگاری اپنی رفتار سے چل رہی تھی پرندو گاندھی جی لیں کہ لکھنے میں بیس تھے انہوں نے اپنے پوتر کانتی سے پوچھا کتنا سمائے ہوا ہے گانتی نے کہا پاچ بجے تو ایک بار گاندھی جی اپنے پوتر کے ساتھ ریلگاری میں سفر کر رہے تھے اور اتر پردیش کی یادرہ پر اور ریلگاری اپنی رفتار سے چل رہی تھی پرندو گاندھی جی لیں ے کیسے لکھے جا رہے تھے انہوں نے اپنے پوتر سے پوچھا اپنے پوتر کانتی سے پوچھا کہ بیٹا کتنا بجا کتنا سمائے ہے تو کانتی نے کیا کہا پاچ بجے ہیں اچانک گاندھی جی کی نظر گھڑی پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ گھڑی میں پاچ بجنے میں ایک منٹ باقی ہے انہوں نے لکھنا چھوڑ کر کانتی کو دیکھا اور کہا دھیان سے دیکھو کتنا بجا ہے پھر اچانک گاندھی جی کی نظر کانتی کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر پڑی جہاں پر پاچ بجنے میں ابھی بھی ایک منٹ باقی ہے تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اور کانتی سے کہا کہ دھیان سے دیکھو کتنا بجا ہے تو آج کا پارٹ میں یہی پہ سامپ کرتا ہوں نیکس پارٹ میں میں آپ کو اسی پارٹ سے ریلیٹیڈ جو دوسرے پیرگراف ہے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا تب تک کے لئے دھنی بار